بسم اللہ الرحمن الرحمن مارکیٹ میں بہت امدہ قسم کی اور فریش سٹوبریز آئی ہیں میں نے سوچا کیوں آپ کے ساتھ سٹوبری جیم کی ریسیپیٹ شیئر کی گئے بہت تھوڑے عرصے کے لیے آدمی ہیں اور سٹوبری جیم بچے و بڑوں سب کو بہت پسند ہوتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ سٹوبری جیم کی اپنی ایزی ریسیپیٹ شیئر کر رہی ہوں جس کے لیے میں نے 1 کجی سٹوبریز لے لی اور ان کو بہت اچھے سے واش بھی کر لیا ہے اب ہم اس کے یہ ٹوپ سے یہ ہٹا دیں گے الگ کر دیں گے ان کو تمام اس ٹوبریز کے ہمیں ٹوپ ہٹا دی ہیں اس طرح دیکھئے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں میں آپ کے ساتھ جو ریسیپیٹ شیئر کر رہی ہوں یہ سٹوبری جیم کی بہت ایزی ریسیپی ہے ویڈاوٹ کیمیکل ہے کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے اور یہ آپ ایک مہینے تک سیف کر سکتے ہیں سٹوڑ کر سکتے ہیں ایسی ٹپ ہم اس پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن کوئی کیمیکل اس میں شامل نہیں کریں گے بہت ایزی اور بہت ہیلڈی ہوم میٹ ریسیپی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اسے چوپ کر لیتے ہیں تمام اس ٹوبریز اس طرح ہم چوپ کر لیں گے یہاں تمام اس ٹوبریز ہماری چوپ ہو گئی ہیں اچھے سے اب ہم نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں ہماری اس ٹوبریز یہاں پہ ون کیجئے ہیں تو ہم اتنی ہی کوائنٹیٹی میں اس میں شوگر یوز کریں گے سمپل وائٹ شوگر جو ہوتی وہی اس میں ایڈ کی جائے گی اتنا مزیدار اور اتنا ڈیلیشیز بنتا ہے یہ سب سے بڑی بات یہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں کوئی کیمیکل یوز نہیں کیا جو زیر سہت ہو اور سافت ہوتی آپ نے اس ٹوبریز لی ہیں اب اس میں اتنے شوگر کی لگا دیں گے اسی طرح ون بائی ون ہم تھوڑی تھوڑی اس ٹوبریز ڈالتے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا اس میں شوگر ایڈ کرتے جائیں گے بہت اثنٹک ریسپی ہے مہینہ ڈیڑ مہینہ ڈیڑ مہینہ خود استعمال کیا ہے میں ارسا دراز سے ہی بناتی ہوں اور میری بچے بڑے شوگ سے ہی کھاتے ہوں جیسے ہی بنتا ہے اتنا ڈیلیشیز اور تیسٹی ہوتا ہے کہ فوران ہی ختم بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اسے مہینہ ڈیڑ مہینہ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کر اس کی قولیٹی اور اس کی فریور میں کوئی فرق نہیں آتا تو ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا ایک بھر بھی اپنے سے ٹرائے کر لیا تو نیکس ٹائم مجھے نہیں لگتا کہ آپ بازار سے پرچیز کریں یا کسی اور ریسیپی کو فالو کریں اب ہم اسے تقریباً چار پانچ گھنٹے کے لیے اور اگر چاہیں تو ہول نائٹ میں زیادہ تار ہول نائٹ ہی اسے چھوڑ دیتیوں اس طرح اس ٹائم میں اس کی شوگر بھی ملٹ ہو جاتی ہے اور شوگر نے جتا پانی چھوڑنا ہوتا وہ بھی ریلیز کر دیتی ہے ہمیں ہول نائٹ کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلے پروسس کے لیے ہم آپ سے کل ملتے ہیں اس میں دیکھ مانے رہے ہیں یہ نیکس ڈے ہے یہ ہمارے دوسری دن کی رول لوگ ہے اس ٹوبری کی ہم نے جو شکر میکس کر کے رکھی تھی اس میں تو اس شکر اس کی ڈیزولپ ہو گئی ہے اور جتنا اس نے پانی ریلیز کرنا تھا ہو کر دیا ہے اب ہم اسے کڑھائی میں شفٹ کرتے ہیں اس کا فلم ہم نے آن کر دیا اور اب اسے میڈیم فلم پر پکائیں گے کوشش کیا کریں اس طرح کی جو چیزیں بنائیں تو اس میں لکڑی کا ہی چمچہ استعمال کریں اس میں جو جھاگ آتے ہیں اس طرح یہ سٹارٹ میں جھاگ آئیں گے تو اس جھاگ کو الگ کرنا اس سے جمز آیا نہیں ہوگا ہمارا صرف جھاگ جھاگی ہم نے اس سے اتارنے ہیں اس سے چمچہ مستقل چلاتی رہنا چھوٹا ٹائم لگے گا ساف سترہ ہیلڈی اور ٹیسٹی پھارا ٹیسٹی کیا ٹیسٹی شکر الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا جیم آل میسٹ ریڈی ہو رہا ہے اسی پوائنٹ پر ہم اس میں لیمن جوس شامل کریں گے لیمن جوس ہماری شکر کو بیٹھنے نہیں دے گا جس کی وجہ سے ہمارا جو جیم ہے وہ ایک سے دیوڑ بیندے تک آرام سے ہمیں سٹور کر سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس کی کنٹنسٹری اسی رہے گی تھوڑا ہی بس اب یہ پکے گا تو فائنلی آپ اس کا ٹیکچر دکھا دیں گے اسی پوائنٹ پر یہاں تھوڑا سا سٹوری کا ایسن شامل کر رہا ہے اس سے اس کی سمیل انہینس ہوگی ویڈیو کو بینہ اس کی فل واش کیجئے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مچنا آپ نے ریسیپی سٹیپ بائی سٹیپ مکمل فالو کرنی ہے تب ہی آپ کا جیم ایک دم پرفیکٹ بنے گا جیم ہمارا ریڈی ہو گیا جب یہ روم ٹیمپریچر پر آئے گا تو یہ اور ٹھیک ہوگا آپ دیکھ لیجئے اس کا ٹیکچر ایسا رہے گا چولے کا فریم ہم نے آف کر دیا ہے اور اب ہم نظار کرتے ہیں اس کے ٹیک ٹیمپریچر پر آنے کا تب ہی آپ سے بیٹھیں یہ ہمارے اس ٹوبری جیم کی فائنل لوک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے اس کا ٹیکچر ہے اس کی کنسٹنسٹی سب آپ چیک کر سکتے ہیں کسی طرح بھی یہ بزار سے پلنے والے جیم سے کم نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہیلڈی ہے اس سے زیادہ فیلیورپول ہے کسی کیمیکل کے استعمال کیے ہوئے ہم اسے ایک سیڈڑھ منی تک آرام سے سیف کر سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں اور ایک سیڈڑھ منی تک استعمال کر سکتے ہیں بینہ اسکیپ کیے ویڈیو کو فل وچ کر کے جب آپ پروپرلی ویڈیو ڈیسی پی کو پولو کریں گے تو آپ کا جیم بھی انشاءاللہ اتنا ہی اچھا بنے گا ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی بچوں کو آپ کے پورے گھر والوں کو بہت پسند آئے گا تو ڈرائی ضرور کیجئے گا ریسپی اگر پسند آتی ہے تو ریسپی کو لائک کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو بربخت ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ کی مس نہ ہو کبنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اپنا اپنے پیاروں کا اپنے آس پاس والوں کا بہت خیال رکھئے گا یہ میری فیملی کو اور میری کنٹری کو اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا یہ رہیں گے انشاءاللہ نئی نئے اور ایزی ریسپیز ریمیڈیز اور ویلاؤگز کے ساتھ تب تک کے لیے تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ